موسیقی آتنگ وادی یا راج دروہی گتویدیوں میں فرضی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے جو پچھلے دس سالوں میں ہر تیسرے دن کہیں نہ کہیں دیش کے کسی نہ کسی کونے میں سنکھیک اور وشیش طور سے مسلم سماج کا کوئی بچہ آتنگ واد یا الگاؤ واد یا راج دروہی گتویدیوں میں گرفتار کر لیا جاتا تھا اور جیل کے سیکشوں میں رہتا تھا تو آج ایک وشواس کا ماحول ہے اور ایک وکاس کا ماحول ہے آپ کہتے ہیں پچھلے ایک سال میں کسی ایسے ویقتی کی فیک ارسٹ ہوئی نہیں ہے ہمارا ماننا ہے جو ایک لمبی بار تھی اگر کہیں پہ ہوئی ہو تو مجھے آپ بتائیے مجھے تو نہیں یاد ہے کہ کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی بھی جھوٹی گھٹنا ہوئی ہو جس میں کسی کو جھوٹ طریقے سے غلط طریقے سے آتنگ وادی اور راج دروہی بنا بتا کر کے جیل کے سیکشوں میں ڈال دیا ہو ہیدر آباد میں بہت بڑے پیمانے پہ پچھلی سرکاروں میں ہوا ممبئی میں ہوا لکھنو میں ہوا دیش کے انحصوں میں ہوا جس کی جانکاری آپ کو بھی ہے اسے ہوتی نوے سی جو بڑی بات ایک طرح سے بکتہ رباس نکوی نے چھیڑی ہے کہ دیش جب پرگتی کرے گا تو مائنورٹیز بھی کریں گے اس میں مائنورٹیز میجورٹی کا ڈیویزن کیوں کرنا ہے کیا اس بات کو لے کر اسے ہوتی نوے سی ایک طرح سے اپنی راجنیتی روٹی سیکھ رہے ہیں اس لئے آپ کو مائنورٹیز کا سوال اٹھانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لوں یعنی بات میں سچائی ہے سچائی نہیں ہے میں اب بحث آپ سے نہیں کر رہا ہوں مختار عباس نکوی صاحب سے کر رہا ہوں تو بتانا یہ ہے کہ نکوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایرسٹنگ نہیں ہوئی میں نکوی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہیدراباد میں مکہ مسجد بام بلاسٹ ہوا اٹھارہ مئی دوہزار ساتھ کو جس میں دیو اندر لوکیش شرمہ گرفتار کیا گیا اور چار شیٹ میں ان کے نام کے ساتھ لکھا گیا کہ ایک ایک ایکس آر ایس ایس کے ویباق پر مک اور ایک ایک آر ایس ایس کے ممبر ہے بارہ ماہ دوہزار چودہ کو نکوی صاحب ای پی ہائی کورٹ نے بیل دیا نووت دن کے اندر آپ کو اپیل کرنا تھا اس بیل کے خلاف سلپی دالنا تھا آپ نے سلپی نہیں آیت کیا الٹا آپ کے ہوم منسٹری نے لکھا کہ پریما فیس ان پر کوئی کیس ہی نہیں بنتا آپ کی سرکار کہتے ہیں کہ ٹررزم کو ہم کرپ کر دیں گے مٹا دیں گے مگر آپ مہا پر ان دو لوگوں سے آپ تا اپیل نہیں کیے دوسری بات نقوی صاحب سمجھوتا ہے ایکسپریس میں سوامی اسیمان ان کو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے بیل دے دیا آپ نے اب تک اپیل نہیں ڈالی ٹررزم کے خلاف یہ آپ کا روائیہ دوسری بات آپ کہتے ہیں سکیمز کے بارے میں مجھے بتلا دیجئے کہ فائی ہننن سکسٹی ون کروڈز کا آپ ہی کی منسٹری کا بجٹ کٹ کر دیا نقوی صاحب جیٹلی صاحب نے فائی سکسٹی ون کروڈز کٹ کر دیا بتائیے اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا امپلیمنٹیشن پہ تیسری بات میں آپ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے بیوریوں نے ریلیز کیا کہ اکٹوبر دوہزار چودہ ڈسمبر دوہزار چودہ کے درمیان میں آٹھ کور سیکٹرز میں ہندوستان میں ایک لاکھ سترہ ہزار نوکریوں ملی جو آٹھ سال میں سب سے زیادہ کم ہیں نقوی صاحب اور کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ جو آپ کے پاس سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک پرسنڈ مسلمانوں کا امپلائمنٹ ملتا ہے اپلائمنٹ ملتا ہے تو کیا اس کا اثر مسلمس میں نہیں پڑا چہوتی رہم بات یہ ہے مختلہ نقوی صاحب کہ اگر واقعی میں اچھے دن آگئے تو دوہزار چودہ کے پارلیمان الیکشن کے بعد آپ اقتدار جیتے مہراشت میں جھارکن میں اور ہریانہ میں ایک بھی مسلمان کامیاب نہیں ہو آپ کی پارٹی سے آپ مجھے بتلا دیجئے کہ یہ اتنے سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں یقیناً ملک ترخی کرے گا تو اس میں مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے مگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب مہراشترا میں آپ کی حکومت ہے اور وہاں پر مسلم بیکورڈ کاس ففتی کاس کو ہائی کورٹ نے کہا بمبی ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈوکیشن مل سکتا آپ اس کو ڈراب کر دیے سپریم کورٹ نے کہا کہ جاٹ کو نہیں مل سکتا آپ کے پرائیم منسٹر ہمارے پرائیم منسٹر سب کے پرائیم منسٹر کہتے ہیں کہ نہیں میں ریویو پٹیشن ڈالوں گا آپ ایمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں بیف بین لگا دیا گیا جبکہ کاؤ پر بین ہم اس کے چاہتے ہیں اس سے پانچ لاکھ مسلمان دلیت بے روزگار ہو گئے بتائیے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہو رہا ہے تو مجھے تاجوب ہوتا ہے دو بڑی باتیں کہیے کیونکہ میں بھی مہاراشتر سے آتا ہوں بیف بین جو ہے اس کا اثر کس پر پڑھ رہا ہے گریبوں پر پڑھ رہا ہے گریب بسلمان پر پڑھ رہا ہے گریب دلیت پر پڑھ رہا ہے گریب OBC پر پڑھ رہا ہے یہ سچا ہی ہے یا نہیں میں پہلی بات تو جو OASIS صاحب نے کہا OASIS صاحب کو ویسے تو آپ نے سوال پوچھا تو انہیں جواب دینا تھا چاہیے تو انہوں نے سوالوں کی بہنچار کر دی اس لئے میں ان کے ایک ایک سوال کا تھوڑے سے شبدوں میں جواب دوں گا اسیمانن جی اور کیا کیا نام بتایا بھئی ہے یہ الفسنکھے کوں کا مددے پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ الفسنکھے تو ہے نہیں ایک چیز ہم نے کہا نہیں نہیں اسیمانن اسیمانن نے میں بتا رہا ہوں نفوی صاحب وقتہ موجود میں بلاس ہوا مسجد میں بلاس ہوا مسلمان مارے گئے میرا مانا ہے دہشتگرد اس سے ہم کبھی پھر بات کریں گے ہم نے ابھی یہ کہا کہ الفسنکھوں میں سے کسی کو بھی فرضی طریقے سے راجدروہی اور آتنگوادی گتویدیوں کے نام پر ان ایک سالوں میں گرفتار نہیں کیا گیا ہم وہ بات کہہ رہے ہیں آپ اسیمانن کو لارہے ہیں تو دوسری چیز آپ نے کہی کہ پانچ ہزار کروڑ کا بجٹ کم کر دیا گیا پائی سکسٹی ون کروڑ دیکھیں ایک ہزار کروڑ کا بجٹ تھا پچھلے کانگریس کی سرکار میں آپ کو بھی معلوم ہے اس لیے میں مانتا ہوں یہ ناکافی ہے ہزار سات سو پچاس کور تھا جس میں سے جیٹلی صاحب نے پانچ سکسٹی ون کروڑ سکٹ کر دیئے پلیز آپ کا بجٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ کو کاغذ دے دوں گا ارتی ہزار کروڑ کاغذ کی ضرورت نہیں ہے میں بھی تو جانتا ہوں نا فائی سکسٹی ون کروڑ بجٹ کٹ کر دیا جا دو ہزار چودہ اور پندرہ کا جو بجٹ ہے وہ کاغذ لے کے آئے ان کو کاغذ بھی دکھانے دیجئے ارتی ہزار کروڑ کا بجٹ ہے یہ آپ کو میں یہ دیکھئے میں اس کو جو ہے وہ ایک چیز دوسری چیز ہے کہ میں اس پر بجٹ پر نہیں جا رہا ہوں میرا کام کیول کاغذ دینا ہے آج ایک طرح سے دوسری طرح میں کاغذ دیتا رہا ہوں راجدیب راجدیب پلیز اس پر دیکھئے آپ کا ایکسپر دیکھ لیجے راجدیب کیا اب ارتی ہزار کروڑ کہاں ہے بتائی آپ میں جو پوائنٹ کہہ رہا ہوں فائز سکسی ون کروڑز کم کر دیے گئے کم نہیں کر دیے گئے یہ جو ہے آٹی ہزار ڈانے 3712 ڈانے 3712 کروڑز ہے آٹی ہزار نہیں 3712 کروڑ ہے اس میں سے فائز سکسی ون کروڑز کٹ کر دیے گئے نہیں نہیں کم کٹ دیے کہ تو آپ کہیں گے کہ ایک ہزار روپے بجٹ تھا کم ہوئے نہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں میں اس سے بحث ہی نہیں کر رہا ہوں نخوی صاحب ایک منٹ آپ منسٹر ہماری بات سنیے منیکہ گاندی کا لیٹر توام عوام کو معلوم ہو گیا جس میں انہوں نے کٹوٹیک کی بات کہی کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ یہ کہی تھی کہ سب سے زیادہ مل نوٹریشن چلڈرن مسلمانوں کے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا آپ اس کا سر نہیں پڑے گا مسلم آئی سی ڈی ایس میں پانچ پرسنٹ خالی مسلم ہیں آئی سی ڈی ایس میں سنٹرز ملتے ہیں پانچ پرسنٹ دیکھیں ان سب کی ذمہ داری ہمارے پر کیوں ڈالنا ہے آپ ارے بھائی ساٹھ سالوں سے سیکولرزم کے سورماؤں کی سرکار تھی ہم نہیں تھے سرکار میں اور ان سیکولرزم کے سورماؤں نے جس بے دردی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ السنکھک سماج کا راج نیتک شوشل کیا ہے اس سے آپ بھی واقع ہیں ہم بھی واقع ہیں ایک چیز دوسری چیز آپ نے گوہتیا پہ کہا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہیے گاؤں پہ ہونا چاہیے دیکھیں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ سے ایک سیریس ایشو جو میں چاہتا ہوں بیپ بین کا سوال کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے مہاراشتر میں جارکھنڈ میں ہریانہ میں نقصان کس کو ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں دیکھیں کیا ہے کہ نقصان اور فائدہ نہیں ایک شردہ ہے ایک وشواس اور جب شردہ اور وشواس ہوتی ہے میٹ کا ایکسپورٹ سائی دنیا میں ہمارا سب سے زیادہ ہو گیا سب سے زیادہ ہمارا ہو گیا اگر آپ آپ یا کوئی بھی ویکٹی بیٹ کے میٹ کے کھائے بینا مر رہا ہے تو پاکستان چلے جائی ہے عرب چلے جائی ہے اور جہاں پہ دنیا کے اور کونوں میں ملتا ہے ایک منٹ آپ جو ہے وہ انسانی بھرکیوں کو انسانی ماننے آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے اصر جی میں آپ کو ریپلائی کرنے دوں گا بڑے میرے بی جے پی کے دوست بھی آوڈینس میں بیٹھے ہیں لیکن یہ آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ایک طرح سے کئی لوگ جو سن رہے ہوں گے آپ ان کو آج کہہ رہے ہیں آپ کے سماج کے لوگ مسلم خلاف ہے ایک منٹ نہیں سر جو ویفسائی کرتے ہیں جو بیف کا ویفسائی سر آپ میرے ساتھ چلیے دیونار کے عبیٹوار میں ارے بھئی وہ کوئی بھی ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بیف کے ویفسائی کی بنا مر رہے تو وہ یہاں دکھ جگہ نہیں اس دیش میں ان کے لئے یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے نہیں ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو دیونار جس کو گوم آتا کہتے ہیں جس کو لوگ پوجہ کرتے ہیں آپ نے ایک منٹ کی حتیہ کی بنا نہیں رہ سکتے ہیں سر ایک منٹ میں آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے کیٹل ٹریڈ میں آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیف بین کے بعد اگر آپ اسی ٹریڈ میں کام کرنا چاہتے ہو آپ کو اس دیش میں جگہ نہیں ہے آپ پاکستان چلے جاؤ کھانے والے جو کھانے کی بنا مر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس کے بنا ہم جی نہیں سکتے ان کے بیفتہ کا کیا ہوگا نہیں نہیں ہم بیفتہ کی دیکھیں کیا ہے بلاجدیب جی آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں میں جسٹیفائی نہیں میں اس گریب آدمی کو دیکھ رہا ہوں وہ مسلم ہو یا ہندو ہو دلیت ہو یا اوبریتی ہو آپ ان کو کہہ رہے ہیں پاکستان چلے جائے یہ کس طرح کی بھاشا ہے بلکل صحیح بھاشا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیف کے میٹ کے کھائے بینا زندہ نہیں رہ سکتے تو اس دیش میں نہیں ملے گا آپ پاکستان میں جائیے جی 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 میں صاحب کہہ رہا ہوں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں اچھا اب آپ ایک منٹ بھائی صاحب اصدین اوے سی جی آپ اس کا جواب دیجئے نخوی صاحب گوہ میں کیا بکرا ہے گوہ کے چیف فنسٹر کو پاکستان بھیجیں گے آپ بھیجیں گے آپ نخوی صاحب تضاد ہے ایسی بکرا ہے ارے گوہ میں ملتا ہے ارے نخوی صاحب ایک منٹ گوہ میں ملتا ہے نورتیز میں ملتا ہے لوگوں کی باغ ہے سنیے گوہ میں آپ کی گورنمنٹ ہے نورتیز میں سنیے سنیے ہم نہیں سنیے پانچ منٹ میں آپ کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے آ گیا یہ اچھے دن ہے کہ آپ ہم کو پاکستان سے جبکہ ہم نے جنا کی ٹونیشن ٹیوری کول لات مار دیا اس کو اور کیا کہا تھا ہم نے سنیے آپ جائے کھا میٹ کھا کر کے اس دیش کے راجسوادی بنیں گے یہ مجھے مجھے اس دیش کا مسلمان اس کے ایک منٹ سنیے دوستے آپ اتنا غصے میں کیوں آ رہے جذبات کی کیوں ہو جائے گوشت میں کھاتا ہوں جذبات میں آپ کیوں آ رہے بھائی نہیں تو آپ کھاتے آپ کیوں غصے نہیں ملنہ یہاں سے تو غصہ کیوں کر رہے تیز آپ کی یہاں نہیں ملے گا آپ سوہ سبر کریے آپ سوہ سبر کریے ہم گوشت کھانے والے جذبات تم جل دیا سنیے سنیے ہماری بات آپ سنیے ہماری بات تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد ورلڈ ڈاجس ایکسپورٹر بن گیا انڈیا آپ کی گورنمنٹ ٹیکس میں ایٹین پرسنٹ کم کر دی ایمپورٹ ڈیوٹی وہاں کہاں گئی آپ کی آستہ کہاں گئی یہ کیا بات ہے اور نقوی صاحب آپ کے ہمارے سیاسی مدبت ہو سکتے ہیں اختلافات جائز ہیں مگر آپ پاکستان سے جوڑ رہے ہیں ہم کو کیا بات ہے پاکستان سے میں آپ کو نہیں جوڑ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پھر میں آپ لیے آپ نہیں ہے اگر آپ گائے کا میڈ کھانے کے بینہ نہیں رہ پا رہے ہیں تو آپ کو جہاں پہ گائے کا میڈ ملتا ہے وہاں جائیے ہندوستان میں نہیں ملے گا اور وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ جو بحث ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں نریندر موڈی جی کے سرکار کو شعبہ دیتا ہے کیوں کی میں نے شعبہ دیتا ہے ملتا ہے گائے کٹوانا شعبہ دیتا ہے ایک منٹ وہ ہتیا شعبہ دے رہی ہے ایک منٹ میری بات سنیے سر میں ایک منٹ سر افضل افضل میم افضل ساتھ بیٹھئے یہ وہ ہتیا کے سمرتن میں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو نسٹی طورتے آپ جو ہے وہ دیش کے لوگوں کے بھاؤناؤں کی حتیہ کر رہے ہیں میں صاحب کہنا چاہتا ہوں دیش کے کروڑوں لوگوں کی بھاؤناؤں کی حتیہ ہے یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے یہ دیش کے کروڑوں لوگوں کے جو گوم آتا کہتے ہیں ان کی بھاؤناؤں کی حتیہ سر میں آپ کو چھوٹا سر سوال پوچھ دیکھئے سر ایک افضل جی افضل جی ایک منٹ افضل جی گوہ کا کرشن کیا کہے گا ایک منٹ آپ کو سننی پڑے گی سنائیے نورتیس میں جو لوگ بیف کھاتے ہیں جو کیرل میں کھاتے ہیں جو جموہین کشپیر کیا آپ ان سب کو کہہ رہے ہیں کیا آج آپ ان سب کو کہہ رہے ہیں you are second class citizen آپ پاکستان چلے گی اگر آپ بہتر ہوگا میری سنیں آپ کی ہم سن چکے آپ نے سوال کیا کہ مہاراست میں گوہ حدیعہ پر پرتیبن لگا دیا گیا ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ جن راجیوں نے جن جگہوں پر پرتیبن لگایا گیا ہے وہاں کے لوگ اگر گاہے کا میٹ کھانے کے بینہ زندہ نہیں رہ پا رہے ہیں تو ان راجیوں میں ان دیشوں میں چلے جائے جہاں پر کی جہاں پر کی گوہتیا گاہے کا میٹ ملہ ہے یعنی نورتیس کے لوگوں کو آپ چلے جائیے برما آپ کہہ رہے ہیں گواہ کے لوگوں کو آپ کا کہنا ہے آپ کا کہنا ہے کہ دیش میں گوہتیا ہوگی تبھی جو ہے وہ میناٹیز کا پیسمنٹ ہوگا نہیں سر ان کا امپاورمنٹ ہوگا میں کہہ رہا ہوں یہی مطلب ہے نا میں کہہ رہا ہوں ہر دیش کے آزادی ہے اس سے مت جوڑیے نا سر میں کہہ رہا ہوں وہاں روزدار کے پرابلم ہے وہاں پہ شچہ کی پرابلم ہے وہاں پہ اور بھی سمجھے ہیں شچہ کی پرابلم ہے ایک منٹ سر ہم اس مدے سے ہٹتے کیونکہ میرا کہنا تھا کہ ہر دیش کو ہم پر آ رہی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کی نقفی جی جندھن یوجنا یا کوئی بھی بڑی نریندر موڈی جی ہمیشہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکار کیا کہیں نہ کہیں مائنورٹیز کو ابھی بھی کنوینس کرنے کے لیے آپ کی سرکار وفل رہی ہے یا اساوتین اوویسی جیسے لوگوں نے ایک پروپاگینڈا چھیڑ دیا ہے کہ آپ کی سرکار کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن کرتی سچائی کہاں کیونکہ یوپی میں ایک بھی سیٹ مسلم کو آپ نے نہیں دی بیہار میں ایک ہی ویکتی آج ہے پارلیمنٹ میں جو مسلمان ہیں اس لوگ سبہ میں سب سے کم مسلمان ہیں 22 ایمپیز ہیں کچھ تو بدل رہا ہے اس دیش میں کیا آپ کو لگتا ہے جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے جس سے اچھے دن آ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ سعودین اویسی یا کوئی اور نیتاؤں کی کیول پروپگینڈا چل رہی ہے دیکھیں اویسی صاحب نے ایک بات ابھی کہی کی کندرو کمیٹی کی ریپورٹ اس سے پہلے سچر کمیٹی کی ریپورٹ اس سے پہلے اور تمام ریپورٹس آتی رہی ہیں جو کہ زمین کی سچائی ہے آج الفسنکھے وشیس طور سے مسلمان پرگتی کی مکھ دھارہ سے کوسو پیچھے ہے بے روزگاری ہے اشچہ ہے غریبی ہے کمزور طبقہ ہے کوئی پچاس پرسنٹ غریبی ریکھا کے نیچے کہتا ہے کوئی ساٹھ پرسنٹ کہتا ہے کوئی ستر پیسنٹ پرسنٹ کہتا ہے میں آکڑوں میں نہیں جاتا آپ نے کہا جندھن یوجنہ یا آپ نے کہا جو وکاس کی یوجنہیں چل رہی ہیں میناٹری دپارٹمنٹ بھی چلا رہا ہے سرکار کی بھی چل رہی ہیں اس کا لاب ہوگا کی نہیں ہوگا نشیط طور سے ہوگا وہ یوجنہیں جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کی کارگزی اور کانونی مکرزال سے باہر نکل کر کے یوجنہوں کا لاب لے سکتے ہیں اور لیں گے آپ کہہ رہے ووٹ بینک پولٹک سے ہٹ کر یہ یوجنہیں ہو رہی اس کا جواب دیجئے کیونکہ دوسری طرف اسودین ہوئے سی آپ پر خاص کر آروپ لگتا ہے کہ آپ وہی پرانی ایک طرح سے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ مسلم کو ووٹ بینک کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ ایک طرف مکتار ابباس نکوی کے پارٹی پر الزام ہوتا ہے کہ وہ ہندو ووٹ بینک پولٹک کر رہی آپ پر اور کانگریس پر الزام ہوتا ہے کہ آپ منورٹی بیس پولٹک کر رہے ہیں اور اس پہ کہیں نہ کہیں دیش میں آپ لوگوں کو باٹ رہے ہیں جوڑ نہیں رہے میں پھر سے اس بات کو دھورا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں نہ میں کبھی بننے والا ہوں اگر میں ڈیولپمنٹ کی بات شروعات میں کہا آپ کیسے کہہ سکتے آپ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں نہیں نہیں ہمارے لیڈر بڑے بڑے لوگ ہیں جو ساٹھ سال میں جو حال کر دیا ہمارا میں ایک ہی بات بتانا چاہ رہا ہوں میں ایک ہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا بجٹ بڑھاتے کیوں نہیں آپ ہی کے منسٹری میں ایک ریپورٹ آپ کے پاس ہے نائی سی کا سروے ہے ایک مسلم سکولرشپ کے لیے گیارہ لوگ اس کے لیے کمپیٹ کرتے آپ ڈیمانڈ ریمنٹ کیوں نہیں کرتے کون رو کا ڈیمانڈ ریمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ففٹین پوائنٹ پروگرام انگلی پرائی منسٹر نے ففٹین پوائنٹ پروگرام کی ایمپلیمنٹیشن بتا دیجی آپ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ریٹریق بات کرتے ایموشنل بات کرتے یہ کہاں گیا بتائیے آپ ففٹین پوائنٹ پروگرام کا ایمپلیمنٹیشن پچھٹیک ہے پچھلی سرکار کب تھی پچھلی سرکار کانگریس کی سرکار تھی تب سچر ریپورٹ نے دکھایا ہے کہ مسلمانوں کی کیا سوشو ایکنومک کنڈیشن ہے تب آپ نے یہ سوال تب بھی اٹھائیں تب آپ سپورٹ کر رہے تھے اس یو پی اے سرکار کو میرا یہ کہنا ہے اگر آج آپ آروپ انڈیے پر لگاتے ہیں وہ آروپ یو پی اے پر بھی ہیں آپ غلط الزام لگا رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے لازٹ لوگ سباہ میں میں تیسرا ممبر آف پارلیمنٹ تھا جو سب سے سوالات پوچھے اور اس میں کئی سوالات تھے سچر کمیٹی کے پر آج بھی ہم اس حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سچر کمیٹی کے ریکمینڈیشن ایمپلیمنٹ کریے رنگانات مشرا کمیشن کی ایمپلیمنٹ کریے کنڈو کمیٹی کے جو سفارشات ہیں اس پر ملاری کریے نخوی صاحب کو سات مہینے ہوگے کنڈو کمیٹی ریپورٹ دے کر مر برفدان میں رکھی ہوئے اور بار بار یہی کہتا ہے نہیں مختلف منسٹر اس کو جواب طلب کیا جا رہا ہے نخوی صاحب کے پاس پیسے کٹ کر دیے جا رہے ہیں نخوی صاحب ریزرویشن کی بات کریں گے بولیں گے نہیں پاکستان چلے جاؤ ریزرویشن جو ممبئی ہائی کورٹ نے دیا راج دی آپ اس کے خلاف ہیں سر مجھے یہ بتائیے جب جاتوں کا آپ تراند کہتا ہے یہ غلط ہے انکونسٹیوشنل ہے جاتوں کا ریزرویشن سہی پر مسلم کا ریزرویشن آپ ٹولریٹ نہیں کریں یہی آپ کی دھوری نیتی ہے یہی آپ کے ڈبل سٹینڈر میں پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں جو بات اویسی صاحبہ بھی کہہ رہے تھے یہ جاتوں کے لیتا ہے علف سنکھیکوں کے بارے میں جو پندرہ ستری کارکم اس کے علاوہ وکاز اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کمیٹی کی ریپورٹ میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں اور سہمت ہوں یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے پانچ دشکوں کی ناکامیوں کے یہ نشان ہے اور پچھلے پانچ دشکوں کے اندر جو لوگ سیکولرزم کے سورما تھے انہی نے جیس پورے کے پوری طرح سے اس بدحالی کی ذمہ دار ہے ہمارا ایک سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے ایک سال کے اندر ہم جو ہے وہ فقر کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کے ایک گرب کے ساتھ اپنی سرکار کا لیکھا جوکہ دے رہے ہیں اور ہم جب اپنا لیکھا جوکہ دے رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ کوئی بھشتا چار گھوٹالا جندھن کی لوٹ کا لیکھا جوکہ نہیں ہے ہم اپلاپدیوں کا لیکھا جوکہ دے رہے ہیں اور اس میں سواج کے صحیح ور گہیں اپنے منوریٹیز میں میشواز بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے منوریٹیز میں سیکولرزم میں ہر ان کے منطری جو تھے افطار پارٹی کرتے تھے آپ مجھے بتائیے افطار چھوڑیے وہ تو سمبلزم تھا لیکن کیا بڑی چیز ناریندر موڈی جی نے آج کی ہے کیونکہ تب تک جب تک وہ بڑی چیز نہیں کریں تب تک شاید مسلم جو ہے ان کو دوہزار دو کے نظروں سے دیکھے گا دیکھئے اگر اس ملک میں وکاس اور وشواس دونوں ایک ساتھ چلنا ہے تو اس کا اثر اس کا لاب ہندوستان کی میناٹیز کو بھی بہت ساف طریقے سے ہو رہا ہے اور غریبوں تک ہم جب وکاس کی روشنی پہنچانے کی بات کرتے ہیں اور اسے ایسی ساتھ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا علف سنکھیک وشیش طور سے مسلمان بہت غریب ہے غریبی ریکھا کے نیچے ہے تو نسطر طور سے اس کو لاب ہوگا ہم غریب کو جو ہے وہ ہندو مسلمان سکھ کسائی کے نظریے سے نہیں دیکھتے جس دن آپ غریبی کو بے روزداری کو اشیچہ کو مذہب کی چشمے سے دیکھیں گے نہیں نہیں راجدی راجدی یہ ایک پھلا منچ ہے ہم لوگوں کے سامنے سوال راجدی آدھا منٹ نخوی صاحب وزارتی اخلیتی بہبود کے منسٹر ہیں آٹیکل 29-30 سے واقف نہیں ہے یہ آٹیکل 29-30 لفظ منورٹی کا استعمال کرتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی لفظ منورٹی کو ہمارے کانسٹیوشنل میکر نے اس میں انکلوٹ کیا آپ اس کو غریبی سے جھوڑیے مت کانسٹیوشن مینڈیٹ دیتا ہے آپ کو آٹیکل 29-30 کے منورٹی کے لیے کریے پرٹیکشن کریے اپلیفنٹ کریے یہی دیکھیں آپ لوگ بڑے چالاکی سے یہ انڈیا فرس کی ڈیبیٹ لاکر کانسٹیوشن میں انڈیا فرس تو ہی نہیں نہیں ہے لفظ انڈیا فرس بتائیے کانسٹیوشن میں بھاکری کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ انڈیا فرس اور یہ سب بات کر کے آپ آٹیکل کانسٹیوشن کو مانیے نا کانسٹیوشن کو نہیں مانتے میں آڈینس کے سامنے کچھ سوال رکھوں گا اس کے پہلے آپ مانتے ہیں کیا کہ آپ نے بھی ایک نریندر موڈی کی ایک چھوی بنائی ہے کہ وہ گببر سنگھ ہے اور آپ ایک سپیر پولٹیکس کر رہے ہیں لوگوں کو ڈرانے کی پولٹیکس ابھی بھی کر رہے ہیں نکوی جی کہتے ہیں میں وکاس کی پولٹیکس کر رہا ہوں اب وہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے یہ جنتہ جانتی ہے لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ بھی فیر پولٹیکس کر رہے ہیں اسلام خطرے میں ہیں موڈی جی گببر سنگھ ہیں آپ کی بھی وہ پولٹیکس ہے یا نہیں ہے نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیرا کیا ہوگا کھالیا میں یہ کہا کر رہا ہوں آپ مخامخہ مجھے اس بیچ میں لارے ہیں میں گببر سنگھ نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ ایک کیس بک ہو جائے گا مجھ پر میں تو یہ نہیں کہا کہ ایک سال میں ہی ہم فخر سے اندوستانی ہو گئے میں تو سب باتیں نہیں کہا میں کہا فیر پولٹیکس کی بات کر رہا ہوں اتنی گفتگو دس منٹ گفتگو میں آپ اندازہ لگا لیے کون فیر سے کھیل رہا ہے کون کر رہا ہے کہ اس پر نہیں کھانا ہے تو وہاں چلے جاؤ ریزرویشن نہیں ملے گا فیر کون ڈر کون ڈر آ رہا ہے میں نے ایسی سال ریزرویشن کی بات نہیں کری میں نے یہ کہا کیا آپ کو لگتا ہے ریزرویشن ہونا چاہیے کیا مسلم ریزرویشن ہونا چاہیے میں ہم کوٹے کے لوٹے سے آرچھڑ کی افیم پلا کر ووٹ لینے پر یقین نہیں کرتے نقوی صاحب پانچ سال کرنا ٹکا میں آپ کی گورنمنٹ تھی جہاں پر کرپشن کے سکینڈرز زگے وہاں پر آپ نے ریزرویشن کنٹینیو کیا کرنا ٹکا میں کیوں کنٹینیو کیا مسلمانوں کے لئے پانچ سال آپ کی سرکار تھی کنٹینیو کیا بتائیے آج آپ یہاں پر بیٹھ کے الگ بات کرتے ہیں یہی جو آپ کی ہپاکریسی ہے یہ جو تصاد ہے یہ آج ہندوستان کے عوام کے سامنے بیڈلی ایکسپوز ہو رہا ہے کہ آپ جب پاور میں کنٹینیو کیا تھے تو ریزرویشن دیئے مسلمانوں کو اور کنٹینیو کیا میں لفظ مسلم کو دیا گیا مہراشترا میں بیکورٹ کاس کو دیا جا رہا تھا یہ آپ پڑھ لیجیے تھا تھوڑی دیر کے لئے دونوں نیتاؤں نے بڑی اچھی باتیں رکھی ہیں جی سر صدا جی میرے دوست مائک لے لیجیے میرا کوشن نکوی جی سے جیسے انہوں نے کہا کہ بی بین بلیف کے بیس پر بند کر دینا چاہیے مطلب بین لگا دینا چاہیے بٹ اگر سپوز کوئی لوگ کہیں کہ بین سم لوگوں کے لئے سیکرڈ ہے تو کیا اس پہ بھی بین لگا دیا جائے گا تو اس طرح کتنی چیزوں پہ بین لگا سکتے ہیں اگر ہندو سمودائے کو کچھ چیز لگے جو ان کے فیت کے خلاف ہے کیا اس کے ہر چیز کے خلاف نقوی صاحب آپ کی گورنمنٹ بومبے ہائی کورٹ میں جو ریپلائی فائل کری ریلیجن بیس کے اوپر نہیں تھا وہ مہاراشترا میں آپ کی گورنمنٹ فٹ نویز گورنمنٹ نے جو ریپلائی فائل کر ہائی کورٹ میں ریلیجن کے اوپر نہیں تھا ہوئے کیا گائے کے پرتی شردھا یا فیت ابھی بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد آیا ہے یا اس ملک میں ہزاروں سال سے چلنا ہے پہلے یہ بتائیے آئیے سر یہاں آگے ایک مائک دے دیجئے جلدی سر اور سوال چھوٹا رکھیں اس کے بعد اور دو ہی سوال پھر ختم کرتے ہیں ایک یا اور پھر ایک مکڑجی صاحب جی راجدیب سب سے پہلے تو میں سوال پوچھ رہا ہوں نقوی صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں پہلے بات تو یہ کہ میں یہ سفائی دینا چاہتا ہوں سفائی میں اس لیے یہ دینا چاہتا ہوں چونکہ میں کھڑا ہو گیا تھا اور آپ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں جی پہلی بات میں میں کہوں کہ اس ملک میں زیادہ تر عام طور پر جتنا بھی مسلمان ہیں وہ گوہتیا کے خلاف ہیں ملکل میں نے یہی بات کہی نورٹیسٹ میں نو پرسنٹ لوگ رہتے ہیں ٹرائبل وہاں پر گائے کا گوشت بکتا ہے آپ نے بھی گوہ کی مثال دی ایسی کئی اور مثالیں دی جاتے ہیں آپ سوال دیجئے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ گائے کے گوشت پر پورے ہندوستان میں بین لگائیے ہم اس کو اصفاغت کریں گے دوسری بات لیڈرشپ کی بات کہی آپ نے ہندوستان کا مسلمان نہ نقوی صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے نہ عویتی صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے اس نے ہمیشہ اس دیش کے اندر غیر مسلموں کی قیادت میں لیڈرشپ کو قبول کیا ہے یہ مسلمان کا کیریکٹر ہے 1947 کے بعد میم عبدال جی کیا آپ اس پروگرام میں مانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کانگریس سے بھی اوپ گیا ہے ہاں یا نہ دیکھئے مانتے ہیں کی نہیں کانگریس نے بھی ایک پولٹیکل بلیک میل کی ہے مسلمانوں کے خلاف لیکن وہ اوپ گیا ہے ایسا میں بلکل نہیں مانتا مکر جی میرا نام دیبراج مکر جی میں ایک شکشک ہوں کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو جیسے آپ ٹریڈیشن سے جڑا ہوا ہے جیسے آپ مانتے ہیں کہ ہندوستان میں چاہیے بیف یہ ایک بھاونا بھاونا پہ آدھارت ترک ہے جو انسلن ہوتا ہے وہ تین طریقہ انسلن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سنثیٹک انسلن جو مہنگا ہوتا ہے اور عام لوگ جو انسلن بہبار کرتے ہیں یا تو پورکائن ہوتا ہے یا بووائن ہوتا ہے یا تو سوال یہ ہے کہ انسلن جو ڈائیوٹیز کے لیے انیواریہ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے وہ یا تو گو سے یا سور سے ایکسٹریکٹڈ ہوتا ہے تو اس بھاونا کو آگے بڑھائیں گے تو کیا آپ انسلن بھی بہن کر دیں گے اتنے ریسرچ میں کیوں جا رہا ہے آپ جو ہے اس بیش کے سنکیقوں کے سشکتی کر رہا اور ترقی کو گائے کے میٹ سے مجھوڑیے بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سیوا آخری سوال زتاروں کے زتاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی وقت کے امتحہ اور بھی ہے ایک میں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دیس میں یہ ریجرویشن مسلم ہندو سکھ حسائی سے کبھی بہار آکے اس دیس کی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم کوئی بات ہی نکلتے ہیں یہ ایک میڈم کے لیے ایک سوال آپ نے اپنی پوائنٹ رکھی کومنٹ بھی ایک جلدی سا سوال آپ نے کہا تھا کہ ہمارے دیش کے اندر آپ بیجے پی سے جڑی ہوئی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں میرے نام ریکھا کروالے میں ایک وکیل ہوں اور صرف اپنے تذربے سے یہ سوال پوچھیں ہوئیسی صاحب آپ نے بتایا کہ اپنے بولا تھا کہ مسلم بچے جو ہمارے دیش کے اندر ہیں منورٹی کے بچے سے ملنٹریشن ہوتے ہیں ایک میں اپنے تذربے سے بتا سکتا ہوں کہ مسلم مہلائیں بھی جو ہیں ہمارے دیش کے اندر اتنی زیادہ پچھڑی بھی ہیں آپ کی سرکار نے کیا کیا اس کے لئے شاہ بانو کیس کے اندر جو ایک سو پچیس کا جو گارنٹی تھے ایک سو پچیس ٹی آر پی سی کے اندر وہ مینٹیننس مانگ سکتی ہیں کتنی مہلاؤں کے اندر آج ہمت ہے کہ اپنے شوہر کس آگے کھلاف جا کے وہ مینٹیننس مانگ سکے کیوں اتنی زیادہ دبی بھی ہیں بھی سکتا